سیاست ایکسپریس کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر اسلام علیکم ناظرین سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد شاکت آئیے ناظرین دنمرگ کی خبروں پر مستمیل ہمارے سخاص سب لیٹرنبر ڈالتے ہیں ایک سر سرین ہے سر شہر حیدرباد کے نواحی علاقے شاہپور نگر میں خانگی ٹریولز کی بس ایک شخص کو ٹکر دینے کے بعد اس کو کافی اردو تک گھسیٹ کر لی گئی جس کے نتیجے میں مذکورہ شخص فوت ہو گیا میلوک کی شناخت جی ایچ ایم سی سرگل تیس کے انچارج ہری کرشنا کے طور پر کی گئی ہے اس واقعے کی خلاف جی ایچ ایم سی کے ملازمین نے احتجاج کیا شہر حیدرباد کے علاقے لالا گڑا پولیسیشن حدود میں سڑک کے کنارے لگائی گئی پٹاخوں کی دکان پر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی گئی نامعلوم شخص نے کل شب یہ حرکت کی جو قریب میں لگے سی سی ٹی وی کیامرے میں قائد ہو گئی اس واقعے کے وقت دکان میں دو افراس ہو رہے تھے جن میں سے ایک جھلس گیا اس کو علاج کے لیے اسپتال مندخل کر دیا گیا پیٹرول ڈالنے والے شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے دیوالی اور چھٹ پوجہ تہواروں کی دوران مسافروں کے حجوم سے نمٹنے کے لیے ساؤت سینٹر ریلوے کی جانب سے چرائی جا رہے خصوصی ٹرینوں میں مسافروں کے حجوم کو قطار کے ذریعے ٹرینوں میں بٹھایا جا رہا ہے آرپی ایف کے ملازمین مسافرین میں اس طرح کی دسپلین کے مظاہرے کو یقینی بنا رہے ہیں یہ واقعہ جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو گئی ہیدرباد کے مولا علی ریلویسٹیشن کی ہے ان ویڈیوز میں سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والوں نے ردیامل ظاہر کرتے ہوئے ان کو ایک بہتر قدم قرار دیا تلگانہ سٹیٹ پبلک سرویس کمیشن گروپ 3 امتحان کے امیدوار اب دس نومبر سے سترہ نومبر تک ہال ٹکٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چارشن بے کو کے میڈیا ریلیز میں تلگانہ سٹیٹ پبلک سرویس کمیشن نے کہا کہ امیدوار ویب سائٹ کے ذریعے ہال ٹکٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میڈیا ریلیز میں کہا گیا ہے کہ امیدواروں کو پہلے سیشن کے لیے صبح ساڑھے آٹھ بجے اور دوپہر کے سیشن کے لیے دیر بجے سے امتحانی مراکز میں داخل ہونے کی اجادت ہوگی تلگانہ سٹیٹ پبلک سرویس کمیشن گروپ 3 کا امتحان سترہ اور اٹھرہ نومبر کو ہوگا شردرباد کے نواحی علاقے جنوارا میں فارم ہاؤس پر پولیس کے چھاپے کے معاملے میں پودھگچ کے لیے تلگانہ کی سابق وزیر و بی آرس کے کارگودار صدر کے ٹی آر کے بردر نسبتی راج پاکلا پولیس کے سامنے حاضر ہوئے ان کے ساتھ ان کے وکیل بھی موجود تھے حال ہی میں پولیس نے راج پاکلا کو نوٹی چاری کرتے ہوئے پوچھتاج کے لیے حاضر ہونے کی ہدایت دی تھی جنوارا فارم ہاؤس پر سیبرباد پولیس نے ہفتے کی شب چھاپا مارا تھا جہاں پر پارٹی ہو رہی تھی اور بڑی آوادوں کے ساتھ پارٹی کے احتمام کی شکایت کے بعد پولیس نے اس فارم ہاؤس پر چھاپا مارا تھا پولیس نے 21 لڑکوں اور 14 لڑکیوں کے حراست ملیا تھا پولیس نے ان کا منشیات کا موائنہ بھی کیا تھا پولیس نے اس معاملے کے سلسلے میں راج پاکلا کو نوٹی چاری کرتے ہوئے پوچھ گچھ کے لیے حاضر ہونے کی دی تھی ہدایت پٹاخے نہ جلائیں بات ہندو مسلم کی نہیں سانسوں کی ہے دہلی کے سابق وزیرالہ اروین کیجریوال کی عوام سے اپیل راجحکومت دہلی میں ہوا کمیار بہت خراب ہے فضائی آلودگی کے پیش نظر اس مرتبہ بھی دہلی حکومت نے دیوالی میں پٹاخے جلانے پر پابندی آیت کر دی ہے کچھ لوگ اس فیصلے کو ہندو مخالف قرار دے رہے ہیں ہزرمیان دہلی کے سابق وزیرالہ اور آمادبی پارٹی کنوینئر اروین کیجریوال نے عوام سے اپیل کی ہے کہ روشنی کے اس تہوار میں وہ پٹاخے نہیں دیے جلائیں کیجریوال نے عوام سے اپنی اپیل میں کہا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا بھی کہنا ہے کہ دیوالی پر پٹاخے نہیں دیے جلائیں یہ روشنی کا تہوار ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں جو بھی آلودگی ہوگی اس کا خامیادہ ہمارے بچوں کو بھوگتنا پڑے گا انہوں نے مزید کہا کہ اس میں کوئی ہندو مسلم کے بات نہیں ہے سبھی کی سانسیں ضروری ہیں اور سبھی کی زندگی ضروری ہے تیلگن آٹی سی زلیور انگل میں چل دھی بیانسی نئی الیکٹرک بسیں متعارف کروائے گا ٹی جی آٹی سی حکام کی مطابق بیانسی نئی الیکٹرک بسیں ہیدرباد، نزامباد، پیٹورا نگرم مانگا پیٹ، خممم اور بھوپالا پلی روٹس پر متعارف کروائے جائیں گی الیکٹرک بسوں میں سپر لکجری اٹھارا ڈیلکس چودہ، سیمی ڈیلکس اکیس اور ایکسپریس انتیس شامل ہیں دہلی کے جی بی ایم کمپنی نے ان بسوں کو مجموعی لاغت کے موائدے کی بنیاد پر چلانے پر اتفاق کیا ہے بس میں زیادہ سے زیادہ رتار اور اسی کلومیٹر فی گھنٹا ہے اور آگ کا پتہ لگانے اور آگ لگنے کے حادثات کی اطلاع دینے کے لیے آلارم انک سسٹم ہے اس میں گاڑیوں کی ڈریکنگ، کیمرے، ایل ایڈی ڈسپلے بورٹس بھی ہوں گے تو لگنے کے وزیراللہ ریون تریڈی نے آسیفہ وزیلے کے اینڈا گوڑا گاؤں کے قبائلی لڑکی کے ایمی بی ایس کی تعلیم کے لیے مالی مدد کی ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیراللہ نے سائش ردھا کے خاندان کو مالی مدد پراہم کی ہے جو ایمی بی ایس میں نشست حاصل کرنے کے باوجود کالج کی پیش ادا کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہی تھی اس کے خاندان نے سائش ردھا کے ڈاکٹر بننے کے خواب کو پورا کرنے کے لیے وزیراللہ کا شکریہ کیا ادا تلنگانہ میں چھین اممبر سے ذات پات پر مبنی سروے کا ہوگا آغاز حکومت نے اس سروے سے متعلق ایک سوال نمہ چاری کیا ہے جو پچتر سوالات پر مفتمل ہے چپن اہم سوالات کے ساتھ انیس زنی سوالات کو قطیت دی گئی ہے پارٹ نمبر ایک میں چدر خاندان اور خاندان کی دیگر افراد کی ذاتی تفصیلات سے متعلق اٹھاون سوالات ہیں پارٹ ٹو میں خاندان کی تفصیلات سے متعلق سترہ سوالات ہیں جملہ سات سپہات کے خانہ پودی کرنے ہوگی چدر خاندان کے علاوہ خاندان کے تمام افراد کی ذاتی تفصیلات جمع کی جائیں گی پرانشیر حدرباد کے تاپور پولس چن حدود میں چنتل میٹ ایم ایم پہاڑی سلیمان نگر اور دیگر علاقوں میں پولس نے گھر گھر تلاش لی اس مہم کا مقصد عوام میں اعتماد پیدا کرنا جرائم سے پاک سماج کے تشکیل اور جرائم بیشہ افراد پر نظر رکھنا تھا مہم کے دوران شراب کی بوتلیں زبط کی گئے اور دکانوں کی بھی تلاش لی گئی تاکہ یہ معلوم ہو سکیں کہ دکانوں پر گاجہ یا گھٹکا جیسی کوئی غیر قارونی اشاہ تو فروخت نہیں ہو رہی ہے یہ مہم گودش طرح تقریباً سات بجے سے نو بجے تک جاری رہی جس میں سو سے دائد پولس اہلکاروں پر مشتبیل چھے ٹیموں نے حصہ لیا اس دوران پولس نے سولہ روڈی شیٹرز کے مکانات کی بھی تلاش لیا اور عوام سے درخواست کی کہ وہ غیر سماجی سرگرمیوں کی طرح دیں پولس نے مشتبہ دسہ بیزات کے بغیر چھے بیس گاڑیوں کو بیزت کیا جن میں بغیر نمبر پلیٹ والی آٹھ گاڑیاں اور جزوی نمبر پلیٹ والی گیارہ گاڑیاں شامل ہیں تلگانہ کے باس عزلہ میں آئندہ چوبیس فٹوں کے دوران گلت چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے محکم موسمیات نے جن عزلہ میں بارش کی پیش خیاسی کی ہے ان میں آجرباد، آصف آباد، منچریال، نظام آباد، جگتیال، راجنہ سرسلہ، قریرمگر، پیدا پلی، جشنکر بھوپارا پلی، ملوگو، قدرہ دری کتا گڑب، خمم، نلگنڈا، سوریا پیٹ، محبوب آباد، ورنگل اور حنمکنڈا شامل ہیں اس کے علاوہ رنگرڈی، حیدرباد، میرچل، ملکاج گری، وقارباد، سنگرڈی، میدک اور کامرڈی میں بھی کہیں کہیں بارش کا امکان ہے محبوب مسمیات نے کہا کہ اگلے سات دنوں میں تلنگانے کے کئی مقامات پر ہلکی تا اوسط بارش کا امکان ہے شہدرباد کے علاقے امبر پیٹ میں ایک چودہ سالے لڑکا دیوالی تہوار کی لائٹنگ کے دوران ہائی ٹینشن تار کی زد میں آنے سے شدید طور پر جھلس گیا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب لڑکا اپنے گھر کو دیوالی کے لیے سجا رہا تھا اس کا ہاتھ غلطی سے گھر کے اوپر سے گزرنے والے ہائی وولٹیج لائن کو چھو گیا جس کے نتیجے میں اس کا جشن شدید طور پر جھلس گیا نوجوان لڑکے کو فوری طور پر علاج کے لیے گہندی اسپتال لے جایا گیا اسپتال ذرا نے اطلاع دی ہے کہ لڑکے کی حالت تشویش ناک ہے نوڈا میں ایک زیر تعمیر بینکٹ ہال میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا جس میں ایک الیکٹریشن کی موت ہو گئی یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب عمارت میں برخی کام جاری تھا اینی شاہدین کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعش لگی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہال میں پھیل گئی ریپورٹ کے مطابق نوڈا کے سیکٹر چہتر اور سیکٹر ایک سو تیرہ لاخی کے سرف آباد گاؤں کے خریب زیر تعمیر لوٹس بینکٹ ہال میں منگر کی رات تقریباً سارتین بجے اچانک زبردست آگ لگ گئی آئی برگیٹ کے عمل نے تقریباً پندرہ گاڑیوں کی مدد سے آگ پر خوابو پایا آگ کی زد میں آنے کے سبب ایک الیکٹریشن کی موت ہو گئی جس کی شناخت پروندر کے طور پر کی گئی ہے ادرباد پولیس نے گودشتہ ایک ہفتے کے دوران پروازوں کو نشانہ بناتے ہوئے گمنام بم کی جھوٹی دھمکیوں کے سلسلے میں آٹھ مقدمات درس کیے ہیں ان دھمکیوں کا مقصد خوف و حراس پیدا کرنا اور ہوای سفر میں خلل ڈالنا ہے بتایا گیا ہے کہ گودشتہ روز بھی انڈیگو کی پانچ پروازیں اور ائر انڈیا کی ایک پرواز میں بم رکھی جانے کی جھوٹی اطلاع موصول ہوئی جس کی وجہ سے ائرپورٹ حملہ اور مسافروں کو شدید مشکرات کا سامنا کرنا پڑا حکام نے نوٹ کیا کہ ان جھوٹے فون کاؤس نے نہ صرف پروازوں کی ندام والاوقات میں خلل ڈالا بلکہ مفادتی وسائل کو اور مسافروں کی اعتماد کو بھی متاثر کیا ہے تو ناظرین سیاست ایکسپریس میں فیلحال اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہی ہیں سیاست ٹی وی کے ساتھ فیلحال مجیدہ انجازت خدا حافظ ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر بغیر آپریشن اور بینہ پین کے لئے عجبیات کے اڈوانز ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیشن سے کمہ گھٹنوں کی درد کا شرطیہ الاج ڈاکٹر پرکاش گوڑی پڑی اور ڈاکٹر موہن ایروہ انٹرونشنل پین فیزیشن جیسے تجبے کا ڈاکٹر پچیس ہزار سے بیزائید مریضوں کا کامیاب ویتمنان بخشلات رابطہ کیجئے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر منکونڈا اور دلسکنگر حیدباد